میں یہ میرا بیٹا حلی رضا قرآن کا خیفز کر رہا ہے اس کی طبیعہ صحیح نہیں رہتی دونوں گردوں میں پتھری ہے بلڈ آتا ہے کان میں سے بھی ناک میں سے بھی شوق ہے مجھے بہت زیادہ شوق ہے اپنے بچے کو قرآن کا خیفز کر رہا ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے گھر کے اخراجات اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کا علاج کرا سکیں میں انتظار کرتے ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ہماری مطل کرو اور آپ لوگ بس میرے بیٹے کے لیے اور جان لیوہ بیماری میرے مدرسے میں یہ ایک ایسا بچہ جو قرآن حفظ کر رہا ہے تقریبا دو سپارے حفظ کر چکا ہے مزید اپنی منزل کی طرف روا ہے لیکن یہ بچہ ایک جان لیوہ بیماری میں مقتلہ ہے یہ بچے کے گردے میں پتھریاں ہیں جس کی وجہ سے پشاب میں بلڈ آتا ہے ایک ایک گھنٹے اس کے تکلیف میں گزرتے ہیں کافی پریشانی میں کافی ازمائش میں یہ بچہ زندگی گزار رہا ہے یہ اپنے والدین کا صرف ایک ہی بیٹا ہے والدین کی خواہش ہے کہ یہ ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ ہو دین کا علم سیکھے اور دین کا علم سکھانے والا بنے کرائے کے گھر پہ رہتا ہے اس کا والد ایک رکشہ ڈرائیور ہے اتنی رقم بھی نہیں کہ یہ بچہ اپنا علاج کروا سکے اپنے ٹیسٹ کروا سکے اور ٹیسٹ کروانا اس وقت بہت ضروری ہے تاکہ اس بچے کا پروپر علاج ہو سکے یہاں تک کہ اپنی صحتیابی کے لیے اچھی خوراق استعمال کر سکے اس کی میڈیسن کا اس کے علاج کا خرچہ اٹھا لیجئے اس بچے کے علاج پر فور ٹھوزن پون خرچ ہے اگر آپ لوگ کوشش کریں تو یہ بچہ صحتیاب ہو سکتا ہے اس کا مکمل علاج ہو سکتا ہے آپ خود علاج کروائیے نیچے دیئے گے نمبر پر رابطہ کیجئے اور اس بچے کا علاج خود کروائیں جو آپ اس کے علاج پر فیسے خرچ کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا مکمل پروف سنڈ کریں گے اس کی رپورٹیں آپ کو سنڈ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آپ لوگوں نے اللہ گرام میں تو مال خرچ کرنا ہے کیا یہ اچھا ہو کہ اس بچے کی صحتیابی پر خرچ کریں یہ بچہ زکاة کا بھی مستحق ہے اگر آپ اپنی زکاة بھی خرچ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہ رقم جو ہے وہ اس کے علاج پر خرچ کی جائے گی اللہ رب العصد جو جو بھی تعاون کریں ان کے رزق میں کاروبار میں جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَفَيْنَاكَ الْقَوْسَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ بَنْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر